دیکھیں نا صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار اللہ پاک کو یاک کیا کتنی بار ہم نے آج سبحان اللہ کار کتنی بار آج ہم نے الحمدللہ کار آج ہم نے کتنا قرآن پاک تلاوت کیا آج ہم نے کتنی بار درود پاک کا تحفہ مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ بھیجا ہے مارا تو سارا وقت ہی اس طرح ضائع جا رہا ہے رودر کا کیا جا رہا ہے دکھ ہوگا تو صرف اس وقت پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا ہے تو اس لئے پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوے لوے او پرلے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پی بن شام محمد تے کار جان دینے ڈرنا ہے کہتے ہیں ڈرنا ہی پلے کا گھنگو بگا گھر گا پھر تو اس لئے ادرہ پہلی بات اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کرو جتنے نوجوان بیٹھے ہو بدلوکتے پکی گالے کر دے ہی ہوں گے لازم کرو جوان ہو تو اپنے نفس پہ سختی کرو لازم کرو میں بھئی ہر روز سو بار پہلا کلمہ پڑھ نہیں پڑھ دیا کیوں گا پڑھ دیا جوان بچے ہوتی ہیں لازم کرو میں نے ہر روز تین سو تیرہ بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا توفہ بھیجنے بھیجنے جوان بندے ہویا ہے درجوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری بڑے بلے کرنا دے جو رہنے کا اکھ نہیں حلا وہ بڑا کریم ہے تو بڑا بھی آئے تو دروازے باندھ نہیں لیکن فرق تو پڑھتا ہے نبتر جوانی میں جب ہر چیز زور ہو خواہش کا زور ہو جوانی چل رہی ہو تو تب بندہ مسجد میں آنا شروع کرے اور ایک سارا کوری کارکر آ کے آنا شروع کرے فرق پہ پہندا ہے نبتر فرق تو پڑھتا ہے جوانی بیٹا لازم کرو پڑھیں میں نے سو بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا میں نے اتنی بار سبحان اللہ کہنا ہی کہنا ہے میں نے اتنی بار الحمدللہ کہنا ہی کہنا ہے کیا ہو گیا وہ ہمارے جو تھے نا مثلا پہلے جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے حد کار وال دل لیکن وہ ہونا دیئے گا اللہ سارا میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا بدل جا اس کو اس طرح کر لو حد کار وال جیب جیب موٹر سیکل تو چلا کرے آپ سے نے نا جیب تیوے لیے نال پڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پتر ابھی ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے ابھی ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے گھر بناو پتھر لگاؤ ٹیلے لگاؤ فرنیچر لگاؤ لاؤ پردے لاؤ سوفے لاؤ ٹھیک ہے اگر حلال کا ہو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن یاد رکھنا جواب دینا ہے اس کا ابھی ساری توجہ اس جانب ہے ادھر توجہ کوئی نہیں بھی یہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے مثال کے طور پہ حضرت یہ جتنی بہنیں چھت پہ بیٹھی ہیں جتنے ہم بیٹھی ہیں جس جس بندے نے حضرت آج فجر کی سنتیں صرف نہیں پڑی یہ بھی ہم انشاءاللہ اشاہ پڑیں گے فجر سے لے کر یہ تقریبا سڑھے آٹھ ہو گئے ہیں مغرب تک سارا نقصان تو میں نہیں بتاؤں گا کتنا ہمارا لاؤس ہوا صرف دو چیزیں سن لو مجھ سے جس جس بندے نے آج فجر دیاں سنتا نہیں پڑی گیا ذرا اپنا نقصان سنو حدیث پاک کا مفہوم ہے میری بہنیں بھی سنیں گی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو سواب ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے فجر کی سنتوں کا سواب اس خالی جگہ کو بھار دیتا ہے اتنا سواب ہے جنہیں جنہیں آج فجر دیاں سنتا نہیں پڑی گیا کہ ڈا وڈا نقصان میں لیکن ابھی سمجھے کیونکہ دل بیمار ہے یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے یہ بیمار ہے بچا رہا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے اس لیے دیکھو نا میں نے کہا ہے جی کوئی لوگوں میں کچھ تغیر کوئی تبدل کوئی نویزن کوئی ہوتا ہے وہ سرلہ آڑ ہے زیادہ چاہا لیکن ادھر یہ حال ہے کہ ابھی آکے ہمیں کوئی بندہ صرف اتنا بتا دینا وہ تیرا پنجازہ آردہ نقصان ہو گیا ہے پکی گالدہ ہے یہاں بلیڈ پریشر لوگا یہاں بلیڈ پریشر ودے گا دو کام رازمی ہونے میں دے اور اگر نقصان تھوڑا سا اور ہو جائے تو یہاں ایٹھا ہوئے گا تو یہاں ایٹھا ہوئے گا لیکن اللہ کی قسم سنو جتنا نقصان کا فجر کی سنتوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھار دیتا ہے اور بھائی یہ بھی سنو یہ خالی جگہ ہے کتنی فرمائے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل پانچ سو سال تک بھاگا جائے سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی مطابق ہے وہ جگہ جس کو تیہ کرتے کرتے تجھے پانچ سو سال لگ جائے صرف فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو کتنا بڑا عزرت ہم سارے اپنا نقصان کیے بیٹھیں لیکن ہے کسی کو خیال کیونکہ یہ ساری توجہ دنیا والے اوہ نقصان نقصان لگ دا ہے اے نقصان نقصان ہے ابھی توجہ دنیا کی طرف ہے ابھی توجہ دنیا کی طرف ہے اس لیے نقصان کسی کو اچھا یہ تو نقصان ہوا جی جماعت چھوٹی وہ بھی ہوا جس نے فجر ہی نہیں پڑی وہ بھی ہوا فجر کی سلام پھیر کے تین بار پہلا کلمہ پڑھنا تالس سنت کا مانگو وہ بھی گیا جی آیت القرصی پڑھنی تھی وہ بھی گئی ہے جی ٹھیک ہے یہ نقصان سنتے جاؤ جرا اب کیا کرنا تھا حضرت جی تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار کیا کہنا تھا اللہ اب تین تیس تین تیس اور چونتیس بار نہ پڑھنے کا نقصان تو نہیں بتاؤں گا وقت اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ صرف ایک ایک بار نہ پڑھنے کا نقصان سنو حضرت جی حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جی نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے صحابہ حضرت خدمت تھے درہ رحمت جوش میں تھا آپ نے جبل احد کی طرف صحابہ کی توجہ کروائی اور فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو لزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے اتنا بڑا پہاڑ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بہت بڑا پہاڑ ہے کون ہم اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے درہ رحمت جوش میں تھا فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے عرض کی محبوب کیسے فرمایا ایک بار صبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے اللہ پاک جان نہیں اور نبی پاک جان نہیں اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا جنہیں جنہیں نہیں کہا کتنا نقصان ہوا فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے اور ہم نے کتنی کتنی بار کہنا تھا تینتیس تینتیس بار اور کتنا نقصان کیے بیٹھیں ہیں لیکن ابھی توجہ ابھی ساری توجہ پیسوں کی جان نہیں ہے ابھی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے جی جس دن یہ پتہ لگنا ہے نا کہ ایک ہی ہویا تو پھر قرآن کہتا ہے پھر کیا کہنا ہے قرآن کہہ رہا ہے آج نہیں ابھی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے اس لیے نقصان ہے نہیں بھائی نقصان ہو رہا ہے توجہ کرو اس نقصان کی جانے اور کرو میند ہے کرو میند ہے یہ سپیشل جی نوجوانوں کے لیے پتہ نہیں ہو کیا گیا حضرت سیدنا امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ لئی لکھے جی آپ فجر کی نماز پڑھ کے نا تو وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے ایک نوجوان بھاگتا ہوا جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا اب اس نے امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھا لیکن اتنا شوق جماعت میں شامل ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ جائی کہ جماعت ہو گئی ہے پھر بھی ارت کرتا ہے حضرت وہ جماعت ہو گئی فرمائے وہ تو کب کی ہو گئی وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی کہ تہائے اج میری فجر دی جماعت رہ گئی امام صاحب بڑے متاثر ہوئے فرمایا وہ اپنی آہ مجھے دے دے اس نے کہا حضرت وہ سکتا ہے اس طرح فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتا ہے اس نے کہا حضور میں تیار ہوں فرمایا میں نے اپنی جماعت کا سواب تجھے دیا اور کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی وہ آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب بھر چلے گئے اس نے آ کے تنہا فجر پڑی جو معمولات تھے وہ اپنے اس نے ادا کیے وہ بھی گھر چلے گئے زہر اسر مغرب شاہ دن گزر گیا رات آ گئی امام صاحب بھی اپنی چار پائی پہ وہ بھی اپنی چار پائی امام صاحب بھی سو گئے وہ بھی سو گئے اب خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اوئے بندے آہ ایک ہی کیتے اپنا اتنا نقصان کر آیا وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیری اندر سے آہ نکلی تھی نا تیرے اللہ کو تیری آہ اتنی پسند آئی تجھے دو سو رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا لیکن حضر جی ساڑی آہ کتے گوات گئی ساڑے کل آہ جماعت چھوڑو جی نماز رہ دی آہ کوئی حالا وہ نماز جس کے رہ جانے کا سوال نہیں تھا سفر میں نہیں مارک جنگ میں نہیں مارک بیماری میں نہیں مارک فیصل آباد چلے جاؤ پھر نہیں مارک اللہ کے گھر سو دیا چلے جاؤ پھر بھی نہیں مارک کسر کر کے پڑھنے ہیں بذو کر کے نہیں پڑھ سکتا تیمم کر کے پڑھنے ہیں کھڑاؤ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھنے ہیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹھ کے پڑھنے ہیں اس کی بھی سکت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھنے ہیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں ہر حال میں تیری تو ہوش میں ہے تو تُو نے جو اتنی لازمی ہے ہم سفر پہ بھی نہیں ہم بیمار بھی نہیں جناب کو کوئی ایشو نہیں اور ہم نہیں پڑھ رہے ہیں ہم اچھا ویسے حضرت آپس میں بیٹھے ہیں ہم سارے ویسے بولتا کوئی نہیں ہے کوئی وجہ دسوں ہاں جڑا پائیا نہیں نماز پڑھتا کوئی دسوں نہ کوئی وجہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپس میں بیٹھے لیا میں کون صاحب کو یہ بتانے ہوں کہ میں بڑا کوئی جناب خطیب اعظم آپ اس دن تو نہیں ہوں تربیت کرنے آئے ہیں کوئی سیکھنے سکھا جو حباب نہیں پڑھتے کوئی دسوں کے صحیح نہ نہ پڑھن دی وجہ دسوں کو آپس میں بیٹھے ہیں ہم سارے کوئی وجہ بتاؤ نہ نہ پڑھنے کی بھائی کل اللہ کی بارگاہ میں بھی تو وجہ بتانی ہے نا سُمَّ لَتُسَلُنَّ يَوْمَ اِذِنَّ عَمِنَّ عِيْدُ اُتھے بھی دسیں ہیں نا سب سے پہلے پوچھے نماز کے بارے میں جانا اچھا چلو ایک اور بات آپ نے بتانی ہے ایک اور بات میں ادھرت کل پرسوں میں تھا چنیوٹ میں نے ادھر بھی پوچھی کوئی جواب نہیں پھر میں چلا گیا ادھرت جی سرگودہ ادھر بھی پوچھی کوئی جواب نہیں پھر میں ادھرت گیا وہاں سے بھیرا اُتھے بھی پوچھیا کوئی جواب نہیں پھر میں آگے ادھرت جی گیا کلرکہار اُتھے بھی کوئی جواب نہیں چلو میں ادھر بھی پوچھتا ہوں حضرت ماشاءاللہ ایک بڑا اجتماع بیٹھا ہوا ہے اتھے ادھرت اگر کوئی اینجدہ بندہ بیٹھا ہے نا کہ جنوں کی تو ویادہ کارڈ آیا ہوئے اُکارڈ شالکو تو آیا اُکارڈ گجرہ والا تو آیا اُکارڈ ڈس کے تو آیا اُکارڈ کاموں کی تو آیا مرید کے سے آیا لاہور سے آیا اُکارے سے آیا پتوں کی سے آیا یہاں گکھڑ سے آیا وزیر آباد سے آیا گجرات سے آیا لالا موسیٰ سے آیا سب کی کہیں سے بھی آیا جہاں سے آپ کو شادی کا کارڈ آیا آپ کی کوئی نرازگی بھی نہیں تھی ان سے آپ کوئی مصروفیت بھی نہیں تھی کچھ بھی کوئی وجہ بھی نہیں تھی شادی کا کارڈ آیا اور آپ پھر بھی شادی پہ نہیں گئے یہ کوئی بندہ بیٹھا ہے اٹھ کے منظر اپنا بہائے حضرت پاکستان پھر لتو آپ کو بندہ نہیں ملے گا کوئی بھی کہ جس کو کہیں سے شادی کا کارڈ آیا ہو اور وہ نہ گیا ہو چھٹی لے کے جائیں گے دکان بند کر کے جائیں گے نئے کپڑے سلوا کے جائیں گے لہا کے جائیں گے خوشبو لگا کے جائیں گے میک اپ کر کے جائیں گے پرفیوم لگا کے جائیں گے جائیں گے فیصلہ بات جانا پڑا فیصلہ بات جائیں گے اسلام آباد جانا پڑا اسلام آباد جائیں گے لازم اگر سارا گھر میں ہی جا سکتا ایک بندہ بھیجیں گے کیا کہہ کے ایک کارڈ آیا ہے کارڈ ایک کارڈ پہ حضرت ہم پاکستان کی ہر نفتر پہ جانے کو سیار ہیں اور ہم وہی لوگ ہیں ہمارے محلے میں اللہ کا گھر ہے اور وہ دن میں پانچ کارڈ ہمیں بھیجتا ہم کوئی نہیں آتے تو پھر جواب تو دینا پڑے گا پھر اللہ کی ذات نے پوچھنا تو اینہ بندیا وہ گجرہ والا پہ چلا گیا وہ تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا تیرے لیے پنکے بھی لگوائے تیرے لیے کلین بھی بچھوایا ہے تو پھر بھی نہیں آیا تو جواب تو دینا ہے نا کہ کیوں نہیں آئے مسئلہ تو آپس میں بیٹھے ہیں کوئی دو ہاں جواب کیا جواب دوگے اس دن نماز نہ پڑھنے کا کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دوگے کوئی جواب نہیں ہوگا کوئی جواب نہیں پتہ ہے پھر حضرت جس جس نے نماز میں کسی پیر صاحب کی بات آپ کو نہیں سنانے لگا میں آپ کو کوئی غالب کا شیر کو میر تکی میر میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں اور قرآن میں جو جو نماز نہیں پڑھ رہا سنو قرآن کیا کہتا ہے سور مدت سے قرآن کیا کہہ رہا قرآن کیا رہا جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے پھر کیا ہوگا فی جنتیتا سالونا آن المجرمین جنت والے مجرمین سے جہنم والوں سے پوچھیں گے کیا ما سالہ کا تم اسی شکر اور تم جہنم میں کیوں آئے تم کیوں آج میں جل رہے ہو قرآن بھی اسے بابے جی گال نہیں قرآن آیا قرآن پا سورے مدت سے جنت والے جہنم والوں سے کیا پوچھیں گے تم جہنم میں اور قرآن کہتا جی جہنمی جہنم میں آنے کی جو سب سے پہلی وجہ بتائیں گے وہ کیا کہیں گے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم جہنم میں اس لیے آئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے قرآن جی قرآن پا جہنم میں آنے کی پہلی وجہ قرآن کیا کہہ رہا ہے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ اور ہم حضرت وہ ہیں کوئی سالگیرہ کوئی کل کوئی دسمہ کوئی چالیا اسینی چھڑیا کریے اللہ کل نفل دسمہ نفل چالیا نفل تے سالگیرہ تھے ہے ہی انہیں سلام سے کوئی منگنی کوئی دیارہ اسینی چھڑیا کریے ہر جگہ پہنچتے ہیں مجھے صرف آج اتنا بتا دو اوہ بھائی بندے کے بلانے سے تو ہم چلے جاتے ہیں وہ ہمیں فیصل آباد بلائے وہ ہمیں اسلام آباد بلائے وہ ہمیں لاہور بلائے ہم چلے جاتے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو جب ہمارا اللہ ہمیں اپنے گھر بلاتا ہے تو ہم کیوں نہیں آتے اچھا حضرت صاحب میں نے یہ مناظر بھی دیکھتے ہیں یہ سیالکوٹ اپ سیٹی میں آئے اُتھے وائٹ پیلس ایڈی پیلس اور وائٹ پیلس دو ایک پتے میں گئے اب تو خیر حضرت وہ کالنگ میں تبدیل ہو گئے میں حضرت ایک وائٹ پیلس میں نکاح پڑھا میں گئے میرے دوست تھے تھے نہیں ماشاء اللہ بھی ہیں ان کی بیٹی کا نکاح تھا میں نکاح پڑھایا میں اجازت لے کے انہوں نے کھانے کے لئے کہا میں نے پہلے کہا تھا حضرت آپ نے مجھے کھانے کے لئے مجبور نہیں کرنا تھا میں نکاح میں باجا تھا وہ میں حضرت جب نکاح پڑھا آکے نکلا نا تو وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے مجھے اچھا نہیں لگا میں نے کہا حضرت اگر آپ نہیں نہ چھوڑنے آئیں گے تو میری عزت میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے آپ کی بیٹی کی شادی ہے بھرات آئی ہوئی ہے آپ مہمانوں کو دیکھیں انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ اگر تنہا جائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے حضرت ہم جیسے سیڑھیوں اتر رہے تھے نیرے جوال کی نیچے وہ ایک بندہ بھاگتا ہوایا جو انہی کا مہمان تھا جس کو کارڈ انہی کی طرف سے گیا تھا وہ مل گیا سیڑھیوں پہ اور وہ نکاح میں شریک نہیں ہو سکا ان دنوں وہ پول بن رہا تھا شاہ پوری بھلا پول پول کا بھی راشت وہ کہیں پھاٹک بھی بند ہو گیا وہ نکاح میں نہیں پہنچ سکا میں حیران رہ گیا ہمارے روئے یہ دیکھو اب وہ کیا کہتا ہے ان کو اے حضرت بڑی معذرت میں نکلا تو وقت سے تھا لیکن وہ پول بن رہا ہے سیالکوٹ میں تو اس کی وجہ سے اور پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک تھی تو میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا تو میں دیکھیں میں آ گیا ہوں تو وہ کہتے نہیں حضرت کوئی مسئلہ نہیں آپ آ گئے الحمدللہ آپ جا کے کھانا کھائیں کوئی نہیں اگر آپ نکاح میں شریک نہیں ہوئے آپ آ تو گئے نا اب کھانا کھائیں جائیں بھئی سعیدے شیف کرنے ہیں کرنے ہیں نا لیڑ پہنچیئے تھے کرنے ہیں نا میں حضرت کتنی دیر تک گاڑی میں بیٹھا سوچتا رہا میں نے کہا بھنگیا وہ تو آ بھی گیا ہے صرف لیڑی آیا ہے نا وہ لیٹ آنے پہ بھی تو بندے سے مادرت کر رہا ہے وہ سات سال کا تو تھا جب تجھے نماز کا حکم دیا گیا جب دس سال کا ہوا تو سخفی کا حکم دیا گیا اس کا مطلب ہے سات سال سے نماز شروع ہو گئی تیری عمر پنجاہ سال ہو گئی تیری عمر پچھلنجا سال ہو گئی تیری عمر پنتالیس سال ہو گئی تیری عمر سات سال ہو گئی روز تیرا اللہ تجھے اپنے گھر میں بلاتا ہے تو نہیں آتا تجھے شادی پہ بندہ بلائے تو جاتا ہے صرف لیٹ ہو جاتا ہے لیٹ ہو کے آ کے بھی تو اسے مادرت کرتا ہے سات سال ہو گئے روز تجھے تیرا اللہ بنا رہا ہے بتا کر دی اپنے اللہ سے مادرت کی آپ بھونجے لوگوں سے مادرت کرتے ہو اس طرف کسی کی توجہ نہیں یا تو اگر میں نے بات غلط بتائی آپ اٹھتے کہیں نیمی سوائی سا تو ہی چھوٹ بول دے پی آج دکھر یہ نہیں گئی نہیں سارے کرتے ہیں میں نے کہیں بار کیا میں ہوتے ہی لیٹ ہو اکثر مساثر آدمی سارے کرتے ہیں ہم لیٹ لیکن کیا ہے کمیں سال دیا نمازانے میرے ہوتے مادرتے اس لیے بٹا توجہ کرو سارے جانے بندہ نہیں وڈا اللہ وڈا ہے اللہ اکبر لوگوں سے مادرتیں کرتے پھرتے ہو اٹھے نہیں تے آنا یا میں سات سال دہاں تے نماز دا ہو کم ہو گیا تھا اور ایسا وقت میری عمر کنی ہو گئی جانا ہے پتر اٹھے موسیقی موسیقی